دلارام سے شادی کے بعد بادشاہ نے بزرگ مہر کو حکم دیا کہ علم نجوم کے ذریعے معلوم کرو کہ ہمارے تخت و تاج کا وارث کب پیدا ہوگا بزرگ مہر نے حساب لگایا اور بادشاہ کو خوش خبری سنائی کہ اسی سال شہزادہ پیدا ہوگا اس کی سلطنت بہت دور تک ہوگی اور وہ سو برس تک نہایت شان و شوقت سے حکومت کرے گا دنیا کی بہت بڑی سلطنتیں اور بادشاہ اسے خراج ادا کریں گے بادشاہ قباد یہ باتیں سن کر بے حد خوش ہوا کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں ایک خوبصورت شہزادہ پیدا ہوا بادشاہ نے یہ خبر سنی تو تمام ملک میں سات روز تک جشن منانے کا حکم دیا ہزاروں قیدی رہا کیے غریبوں کو کھانا کھلایا گیا اور خوب خیرات کی گئی رات کو سارے ملک میں چراغہ ہوا اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے جب شہزادہ پیدا ہوا تو اسی وقت شہر مدائن کے قریب ایک خوش چشمے میں خود بخود پانی جاری ہو گیا اس چشمے سے بادشاہ کے لیے کسی زمانے میں پینے کا پانی لائے جاتا تھا بادشاہ نے بزرگ مہر سے کہا کہ شہزادہ کا نام تجویز کرو اس نے کہا حضور شہزادہ بہت خوش قسمت اور مبارک قدم ہے اس کے آتے ہی خوش چشمہ رما ہوا اس لیے میں اس کا نام نو شیرمہ رکھتا ہوں بادشاہ نے یہ نام بہت پسند کیا اور بزرگ مہر کا مو موتیوں سے بھر دیا نو شیرمہ کی پیدائش کے گیارہ روز بعد بزرگ مہر کو معلوم ہوا کہ حفشی غلام بختیار کے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوا ہے یہ لڑکا وزیر القش کا نواصہ تھا بزرگ مہر بختیار کے گھر گیا لڑکے کو دیکھا اور اس کا نام بختک رکھا جب نو شیرمہ چار پرس کا ہوا تو بادشاہ نے بزرگ مہر سے کہا کہ اب شہزادہ کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے اور یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا نو شیرمہ کو بزرگ مہر کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے شہزادہ کو پڑھانا شروع کیا چند روز بعد بزرگ مہر نے بختیار کے بیٹے بختک کو بھی پڑھانے کے لئے بلوایا اور ان دونوں کو چند برس کے اندر اتنے علم سکھا دیئے کہ بڑے بڑے عالم فازل حران رہ گئے لیکن نو شیرمہ اور بختک میں فرق تھا نو شیرمہ نہائیت ذہین فرما بردار خوش اخلاق اور خوبصورت تھا اور بختک بدصورت بدتمیز بدمزاج تھا اس کا دماغ بھلائی کے کاموں کی بجائے برائی کے کاموں میں زیادہ لگتا تھا اپنے استاذ بزرگ مہر کی بیزتی کرنے میں اسے بڑا مزا آتا تھا جان جان کر ایسی حرکتیں کرتا کہ بزرگ مہر کو صد میں پہنچتے مگر وہ خاموش رہتا کوئی نصیحت بختک پر کار کرنا ہوتی اور وہ من مانی کرتا وہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ بزرگ مہر نے میرے نانا کو مروایا ہے میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا نوشیروہ سے بھی اس نے بزرگ مہر کی شکایتیں کی لیکن اس نے ہمیشہ اس کو جھڑک دیا اور نراز ہوا وقت گزرتا گیا اور نوشیروہ نے بچپن کے منجلیں تیہ کر کے جوانی کی سرحد میں قدم رکھا اب بادشاہ قباط بہت بڑا ہو گیا تھا اس نے سوچا کہ سلطنت نوشیروہ کے حوالے کر کے اپنی بقیہ زندگی ایک کونے میں بیٹھ کر اتمنان سے گزارے اس نے بزرگ مہر سے مشورہ کیا اس نے بھی بادشاہ کی یہ رائے پسند کی لیکن یہ مشورہ بھی دیا کہ پہلے نوشیروہ کی شادی ہو جائے انہی دنوں چین سے سوڈاگروں کا ایک قافلہ مدائن آیا اور ان میں سے ایک سوڈاگر کی ملاقات بزرگ مہر سے ہوئی باتوں باتوں میں سوڈاگر نے ذکر کیا کہ چین کے بادشاہ کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ کیا کوئی پری ہوگی کیا ہی اچھا ہو کہ نوشیروہ جیسے اقل مند خوبصورت اور عالم فاضل شہزادی کی شادی چین کے بادشاہ کی بیٹی سے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے سوڈاگر نے شہزادی کی اتنی تعریفیں کی کہ بزرگ مہر سوچنے لگا کہ چین کا بادشاہ بھی بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے اور شان و شوقت میں کسی طرح ہمارے بادشاہ سے کم نہیں اگر ان میں رشتہ داری ہو جائے تو بہت اچھا ہو یہ سوچ کر قباد کامرن کے محل میں گیا اور اس سے یہ بات کہی بادشاہ نے بھی اس کی رائے پسند کی اور حکم دیا کہ تم فوراں چین جانے کی تیاری کرو اور نوشیروا کی شادی کا پیغام چین کے بادشاہ کو دو بادشاہ نے بے شمار ہاتھی گھوڑے اور ہیرے جوہرات توفی کے طور پر بزرگ مہر کے ساتھ کر دیئے ان کے علاوہ ایک ہزار حبشی غلام اور سپاہی بھی اس کے ہمراہ روانہ کیے چین کے بادشاہ کو خاکان اعظم کہتے ہیں اسے جب پتہ چلا کہ ایران کے بادشاہ کا وزیر آ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس کے استقبال کے لئے اپنے فوجی سرداروں اور چار بیٹوں کو بھیجا ان لوگوں نے بڑے عدب اور احترام سے بزرگ مہر کا استقبال کیا اور اسے خاکان اعظم کے دربار میں لے گئے بزرگ مہر نے بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور جو توفے لایا تھا پیش کیے خاکان اعظم نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور باتیں کرنے لگا بزرگ مہر نے خاکان اعظم سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور نوشیروا کی اتنی تعریفیں کی کہ وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لئے رضا مند ہو گیا اور کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ نوشیروا جیسا شہزادہ میرا داماد ہو اس نے اسی وقت اپنے درباریاں اور سرداروں کو حکم دیا کہ شادی کی تیاری کی جائے بزرگ مہر خاکان اعظم سے رخصت ہو کر اپنے ملک میں آیا اور بادشاہ قباد کو یہ خوشخبری سنائی کہ چین کا بادشاہ اپنی بیٹی سے نوشیروا کی شادی کرنے پر عمادہ ہے قباد بہت خوش ہوا اور یہاں بھی شادی کی زور و شور سے تیاریاں ہونے لگی ملک میں ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تین ماہ بعد نوشیروا کی شادی بڑی دھوم دھام سے چین کے شہزادی مہر انگیز کے ساتھ ہو گئی چین کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جہز میں سونے چاندی کے اتنے زیور اور برطن دیئے کہ جن کا شمار ممکن نہ تھا اس کے علاوہ آلہ درجے کے ریشم کے دس ہزار پوشاکے بھی دیں ایک ہزار لونڈی غلام بھی شہزادی کی خدمت کے لیے چین سے بھیجے گئے دونوں ملکوں میں گئی مار تک شادی کا جشن ہوا ایک دن قباد بادشاہ نے بزرگ مہر کو بلائیا اور کہا تم دیکھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں حکومت کا کام سنبھالنا میرے لئے مشکل ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے بیٹے نوشیروہ کا سپرد کر دوں تمہاری کیا رائے ہے مجھے حضور کی رائے سے اتفاق ہے بزرگ مہر نے عدب سے جواب دیا نوشیروہ کو تخت پر بٹھائیے اور سلطنت کا کام انہیں سنبھالنے دیجئے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اجادت ہو تو عرض کروں ہاں ہاں بڑے شوق سے کہو کیا کہنا ہے بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے نوشیروہ کے ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑی پہنا کر اس کو چالیس دن قید خانے کی تنگ اور اندھیری کوٹھری میں رکھا جائے یہ سن کر بادشاہ قباط سخت حیران ہوا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر اس حرکت کا کیا مطلب ہے وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تمہاری کوئی بات دانائی سے خالی نہیں ہوتی اس میں بھی کوئی نوشیروہ کے لیے بھلائی اور بہتری ہوگی تمہیں پورا اختیار ہے جو چاہو کرو بزرگ مہر نے بادشاہ سے اجازت پا کر اسی روز شہزادہ نوشیروہ کا شاہی لباس اتروا کر اسے قیدیوں کے سے کپڑے پہنا دیئے اور ہاتھوں میں لوہے کی ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور قید خانے میں بھیجوا دیا چالیس دن تک شہزادہ کے ساتھ قید خانے میں وہی سلوک ہوا جو دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہوتا تھا اکتالیس دن بزرگ مہر گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آیا شہزادہ کو قید خانے سے نکالا اور حکم دیا کہ وہ آگے آگے پیدل چلے اسی طرح بزاروں میں اسے گھماتا پھراتا بادشاہ کے محل پر آیا پھر کوڑا مگا کر زور زور سے تین کوڑے شہزادہ کے پیٹ پر مارے تکلیف اور درد سے نوشیروہ کے آنسوں نکلائے لیکن اپنے استاد کا اتنا روب اس کے دل میں تھا کہ ذرا بھی چونہ کی اس کام سے فارغ ہو کر بزرگ مہر نے تلوار نکال کر شہزادہ کو دی اور عدب سے گردن جھکا کر کہا اے شہزادہ یہ گردن حاضر ہے میں نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس تلوار سے میری گردن اڑا دی جائے نوشیروہ ہس پڑا بزرگ مہر کو گلے سے لگایا اور کہنے لگا آپ میرے استاد ہیں آپ کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ میں زندگی بھر چکا نہیں سکتا اگر آپ نے مجھے چالیس دن قید خانے میں رکھا بزاروں میں پیدل پھرایا اور کوڑے مارے تو ضرور اس میں میرے ہی کوئی بہتری ہے لیکن میں سمجھ نہ سکا بزرگ مہر نے نوشیروہ کی پہشانی پر بوسا دیا اور کہا میں نے یہ کام اس لئے کیا کہ تم انقریب اپنے باپ کے جگہ اس سلطنت کے مالک بننے والے ہو تخت و تاج تمہارے حوالی کر دیا جائے گا اور تم باتیاں کہلاؤ گے میں نے تمہیں قید میں اس لئے رکھا کہ تمہیں معلوم ہو کہ قید خانے میں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور تم کسی بے گناہ کو قید نہ کرو دوسرے یہ کہ جو غلام خادم خدمت کریں اور تمہاری سواری کے آگے آگے دوڑیں ان کی قدر کرو تیسرے یہ کہ کسی کو بے قصور مت مارو تم نے خود کوڑوں کی مار کا مزہ چکھ لیا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ آئندہ کسی بے گناہ کو کوڑوں کی سزا نہ دو گے چند روز بعد نوشیروہ نہایت دھوم دھام سے تخت پر بیٹھا بادشاہ قباد نے اپنے ہاتھ سے شاہی تاج اس کے سر پر رکھا اور دعا دی تمام فوجی سرداروں امیروں اور وزیروں نے وفاداری کا حلف اٹھایا نوشیروہ نے وزوج مہر کو اپنا وزیر آزم مقرر کیا اور اہد کیا کہ وزوج مہر سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہ کرے گا وزوج مہر کو اب حبشی غلام بختیار سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ اگر تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اسے وزیر بنوا دوں گا وہ بختک کو لے کر آیا اور اسے بھی سفارش کر کے وزیر بنوا دیا جب تک نوشیروہ کا باپ قباد زندہ رہا نوشیروہ انصاف سے حکومت کرتا رہا رہے خوشحال تھی لیکن جو ہی قباد کی آنکھیں بند ہوئیں نوشیروہ ایش و اشرت میں پڑ گیا سلطنت کے کاموں سے غافل ہو گیا ہر طرف رشوت اور ظلم ہونے لگا سرکاری افسر غریب لوگوں کو پریشان کرنے لگے چوریاں اور ڈاکے عام ہو گئے بختک وزیر نے نوشیروہ پر کچھ ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اسی کی بات پر عمل کرتا اور ہر کام میں اسی سے مشورہ لیتا تھا بزرگ مہر یہ سب کچھ دیکھتا اور کرتا کئی بار اس نے نوشیروہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بختک نے اس کی ایک نہ چلنے دی آخر بزرگ مہر مایوس ہو کر چوب ہو رہا انہی دنوں ایک بڑا مشہور خونی اور ڈاکو گرفتار کر کے نوشیروہ کے دربار میں لائے گیا بادشاہ نے اس کا مقدمہ سنا اور حکم دیا کہ ڈاکو کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے جب جلاد اسے مارنے کے لیے جانے لگے تو ڈاکو نے کہا حضور میں مرنے کو تیار ہوں لیکن میرے سینے میں ایک ایسا عجیب علم ہے جو دنیا میں میرے سوا کسی کو معلوم نہیں اگر میں مر گیا تو یہ علم بھی دنیا سے مٹ جائے گا میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے یہ علم کسی کو سکھا دوں نوشیروہ یہ بات سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا بیان کرو وہ کون سا علم تیرے پاس ہے جو تمام روح زمین پر اور کسی کے پاس نہیں جہاں بنا میں جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتا ہوں ڈاکو نے کہا یہ تو بہت بڑا علم ہے نوشیروہ نے کہا اور بزرگ مہر کو حکم دیا اس ڈاکو کو اپنے گھر لے جائیے اور جانوروں کی زبان سیکھنے کے بعد اس کی گردن اڑا دیجئے بہت بہتر علی جا بزرگ مہر نے کہا اور اسے اپنے گھر لے گیا بزرگ مہر کے گھر پہنچ کر ڈاکو کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ چالیس روز تک مجھے اچھے اچھے کھانے کھلاو بہترین کپڑے پہناو اور میری ہر خواہش پوری کرو اس کے بعد میں تمہیں جانوروں کی زبان سیکھاؤں گا بزرگ مہر نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور ڈاکو کی خواہش کے مطابق اس کو چالیس روز تک مزیدار کھانے کھلائے اور اچھے اچھے کپڑے پہنائے اکتالیس میں روز بزرگ مہر نے اس سے کہا تیری شرط میں نے پوری کی اب مجھے جانوروں کی زبان کا علم سکھا یہ سنکر ڈاکو نے قہقہ لگایا اور بولا اے بزرگ مہر تُو اتنا اقل مند آدمی ہو کر دھوکہ کھا گیا کیا کبھی تُو نے سنا ہے کہ کوئی انسان جانوروں کی زبان سمجھتا ہو بزرگ مہر شرمیدہ ہوا اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو جانوروں کی زبان بلکل نہیں سمجھتا پھر تُو نے جھوٹ کیوں بولا صرف چالیس دن کی زندگی کے لیے ہاں میں نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی پھر کیوں نہ خوب کھا بھی کر اور اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے بعد مرو ڈاکو نے ہس کر جواب دیا وزرگ مہر حیرت سے اس کی طرف تکنے لگا ایسے آدمی سے اس کا پالا کبھی نہ پڑا تھا وہ بولا اگر تُو سچے دل سے وعدہ کرے کہ آئندہ کبھی ڈاکہ نہیں مارے گا اور نہ خدا کی مخلوق کو ستائے گا تو میں تیری جان بخشی کے لیے تیار ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے یہ تمام پری حرکتیں چھوڑ کر محنت مزدوری سے روزی کماؤں گا ڈاکو نے جواب دیا اچھا اب تُو جہاں چاہے چلا جا میں تجھے چھوڑتا ہوں ڈاکو مزدور مہر کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا اس واقعے کے چند روز بعد نشیروہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا اور ایک ویرانی کی طرف جا پہنچا اس سب بادشاہ کے ساتھ مزدور مہر اور بختک کے سوا اور کوئی نہ تھا نشیروہ اس ویرانے کو دیکھتا مزدور مہر سے کہنے لگا کیسی خوفناک جگہ ہے دور دور تک آدمی نظر نہیں آتا اور نہ ہی کہیں سبزے ہی کا نشان نظر آتا ہے بزرگ مہر ابھی جواب دینے نہ پایا تھا کہ اولووں کا ایک جوڑا کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور ایک ایسے درخت پر بیٹھ گیا جس کی کوئی شاق بھی ہری نہ تھی آدمیوں کو اپنے قریب دیکھ کر اولو ہو 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 کرنے لگے نشیروہ نے پوچھا کیا تم نے اس ڈاکو سے جانوروں کی زبان سمجھنے کا علم سیکھ لیا تھا جی ہاں حضور سیکھ لیا تھا بزرگ مہر نے کہا ہمیں بتاؤ کہ یہ اولو آبس میں کیا باتیں کر رہے ہیں حضور یہ آبس میں رشتے دار ہیں بڑا اولو چھوٹے اولو سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کر دے تو میں جہیز میں ایسے ہی تین ویرانے دوں گا چھوٹا اولو کہہ رہا ہے کہ تین نہیں دس ویرانے لوں گا تب شادی کروں گا یہ سن کر بڑا اولو بولا کہ گھبراتے کیوں ہو نوشیرمہ کی بات یہی قائم رہی تو دس کی جگہ سو ویرانے دوں گا بزرگ مہر کے موہ سے یہ باتیں سن کر نوشیرمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ادھر بختک دل میں خوش ہوا اس کا خیال تھا کہ اب نوشیرمہ بزرگ مہر کو ہرگز زندہ نہ چھوڑے گا کیونکہ اس نے بادشاہ کی شاد میں گستاخی کی ہے لیکن نوشیرمہ سمجھ گیا کہ استاذ بزرگ مہر نے اسے اللہوں کی باتیں سمجھانے کے بہانے نصیحت کی ہے کہ اگر میں نے سلطنت کی طرف دھیان نہ دیا تو ایک دن پورا ملک ہی ویران بن جائے گا اس نے آگے بڑھ کر بزرگ مہر کو سینے سے لگا لیا اور کہا استاذ بزرگ مہر آپ نے میری آنکھیں کھول دی میں اپنا فرض بھول گیا تھا اب اہد کرتا ہوں کہ آئندہ غفلت نہ کروں گا اس نے مدائن میں آتے ہی اعلان کرا دیا کہ بادشاہ ہر فریادی کی فریاد خود سنا کرے گا اور ظلم کرنے والے کو سزا دے گا اس اعلان کے ساتھ ہی بادشاہ نے عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کیے کہ لوگ اسے نوشیرمہ آدل کہہ کر پکارنے لگے چند دن کے اندر اندر ساری برائیاں مٹ گئیں اور لوگ بادشاہ کی جان و مال کو دعائیں دینے لگے